سبحان اللہ، سبحان اللہ خات ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا ہمارے اول حضرت فرماتے ہیں خات ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اب لیجے بلا تاخیر جن شخصیت کے آپ بڑی بیچینی سے منتظیب تھے تو ہمارے درمیان تشریف لے آئیں اب بلا تاخیر وہ مسند خطابت پر جلوہ فروض ہوں گے میں جو ادھر کھڑے ہیں اور ان لوگوں سے گدارش کرتا ہوں کہ مناسب جگہ دیکھ کر آپ لوگ بیٹھ جائیں پنان سے دیکھ لیجیے اگر جگہ ملتی تو بیٹھ جائیے اس لیے کہ آج کے نشیس میں آپ لوگ کو بہت سیکھنے کا موقع ملے گا آج جس عظیم حطیب کو سینے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں خالحی میں کچھ مہینہ پہلے گھوسی میں شارع بخاری علیہ رحمت و عزوان کے ارس میں مجاہد سنیت حضرت مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب کو خصوصی خطاب کرنے کا موقع ملہ اور وہ اسٹیج ایسا اسٹیج ہے اس سے قبل ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں شارع بخاری کی حیات کا واقعہ ہے ہم لوگ جس میں میں بھی تھا مجاہد سنیت بھی تھے اور بھی کچھ رفقہ تھے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلے سے اگر اطلاع دے دیتے تو آپ کا گھوسی میں پروگرام رکھ دیتے میں بتا تھا کہ چاہتا ہوں کہ جن شخصیت کو آپ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں حضور شارع بخاری کی خواہش تھی کہ گھوسی میں مجاہد سنیت کا پروگرام ہوئے ہیں تو ان کے صاحب زادے ڈاکٹر عبدالحق صاحب انہوں نے دعوت دی مجاہد سننے تشریف لے گئے اور وہ اسٹیج ایسا اسٹیج تھا کہ یہاں پر تو عوام کا جمع گفیل ہے کچھ ایماں ہیں کچھ علماء ہیں لیکن وہ اسٹیج جہاں پر اہلِ سنت کی عظیم درسگاہ الجامیت الاشرفیہ اور گھوسی کے مدرسہِ امجدیہ کے اساتِ ذا مفتیانِ اکرام علماءِ اکرام مدرسین مہا پر جلوہ فروز تھے اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ ساٹھ سے ستر علماءِ اکرام مفتیانِ اکرام اسٹیج پر جلوہ فروز تھے اور وہاں پر مجاہدِ سنیت نے تقریباً دیڑھ گھنٹہ گفتگو فرمائی جس میں حضور عزیزِ محمد صاحب حضرت علامہ مولانا محمد احمد مزبانی صاحب حضرت علامہ مولانا عبدالحق صاحب کی بلا اور بھی شمال حضیانِ اکرام موجود تھے یہ وہ ایسی دانت ہیں جو اس دانسول اتازہ ساتے ذاہنے ہیں کہ آج جتنے مدرسے بھی جتنے مسجدیں میں مسجدوں میں عیمہ نظر آتے ہیں علماء نظر آتے ہیں سب آپ کو عجامد علشرفیہ کے فارغیم نظر آئیں گے انہیں کے پیز بھی آپ تا نظر آئیں گے تو بہرحال عزیزہ علیہ ملتی اسلامیہ وہ شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں اب بلہ تاخیر حضرت کو دعوت دوں گا اسے قفل میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا یہ پروگرام یہاں پر آپ سیکھنے کیلئے آئے ہیں کچھ سوالات آپ نے پوسٹر میں پڑے ہوں گے اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ سمات فرمائے کہ یہاں پر پروگرام میں کن سوالوں کا جواب دیا جاری ہے پہلا سوال یہ ہوگا کیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیدہ رکھنا کہ آپ گیب دان ہیں شرک ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہیں وہ شرک ہیں وہ شرک ہیں تو یہاں پر آپ کو پوری اچھی سے تاریخ دیفینیشن قرآن اور حدیث سے سہائے ستہ بخاری مسلم ترمزی ان تمام حدیثوں سے جواب دیے جائیں گے تو پہلا سوال آپ نے سمات فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیدہ رکھنا کہ آپ گیب دان ہیں شرک ہیں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں کیا ایسا عقیدہ رکھنا شیر کہیں تیسرا سوال یہ ہوگا کیا یہ بیلاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حرام و ناجائز ہے اور کیا اس موقع پر چراغہ کرنا جھنڈے لگانا لائٹنگ کرنا یہ حرام اور اسراف ہے فضول خرچی ہے یہ تیسرا سوال ہے چوتھا سوال یہ ہوگا جلو سے بیلاز النبی نکالنا شدن کیسا ہے پانچوہ سوال یہ ہوگا کیا اولیاء اکرام ہم یہاں پر قدب کوکن حضرت درگا حضرت دیوان شاہ بابا علی رحمت و عزوان کے قرب میں ہیں ان کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں تو اسی کے متعلق سوال ہے کیا اولیاء اکرام کے مزارات پر پھولوں کی اور کپڑوں کی چادر چڑھانا حرام و ناجائز ہے چھتا سوال یہ ہوگا کیا گلے میں آیار یا دعا وغیرہ کا پہننا تعویز کا پہننا شرک اور حرام ہے سوال نپر ساتھ کیا کسی کے بعد تیجہ چالیس ماں قرآن خانی وغیرہ کرانا حرام و ناجائز ہے آٹھوہ سوال یہ ہوگا کیا فاتحہ کرانا حرام اور بیدت ہے نوہ سوال یہ ہوگا کہ کسی بزرگو کو آلہ حضرت کہنا کیسا ہے تو بہرحال ان سوالوں کے جوابات آپ مجاہدے سننے سے سماس فرمائیں گے آئیے ان کا استقبال نارے تکبیر و رسالت سے کریں نارے تکبیر نارے تکبیر یا رسول اللہ سلوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما معا فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلي العظیم وبلگنا رسوله النبی اللمین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلند آباس درود پاک پڑھ لیجی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا لہی واصحابہ مبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور بلند آباس درود پاک پڑھ لیجی وصلح علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا لہی واصحابہ مبارک وسلم صلاة وسلام علیک سیدی رسول اللہ عزیزان اگرامی آج کسی ایک مخصوص ٹوپک پر خطاب کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں بلکہ مختلف جو ہے وہ سوالات کیے جائیں گے اور ان سوالات کا جواب مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن و سنت کی بنیادوں پر جو ہے وہ دینا ہے یہ سوالات اسی مرتب کے گئے ہیں کہ انہی ادرازات کے ذریعے امت مسلمہ میں بڑا انتشار اور اختلاف ہے اور آج لوگ کنفیوز کر رہے ہیں ان عقائد کے سلسلے میں اسے شرک کرا دیا جا رہا ہے بدات کرا دیا جا رہا ہے خلاف قرآن و سنت کرا دیا جا رہا ہے اس لیے ان عقائد کی حیثیت قرآن و سنت کی بنیاد پر کیا ہے یہی بتانے کے لیے آج آپ لوگوں کو انہا پر جمع کیا گیا ہے تو آپ جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ سماد فرمائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں پہلا سوال ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ گیردہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے اس بات کا آپ جواب دیا فرمائیں عزیزان اگرامی علم غیب چھپی ہوئی بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے یا نہیں نہیں اس مسئلے میں بھی جو ہے وہ امپت مسلمہ میں انتشار اور اختلاف وایا جاتا ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھپی حسول اکرامی حسول اکرامی چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے لیکن لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ غیب جانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ صفت غیب جاننے کی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کسی مخلوق کے اندر یہ صفت ثابت کرنا یہ شرک ہے اور جو دوسر سوال آپ نے سماک فرمایا حاضر و ناظر اس سلسلے میں بھی یہی اطراز ہے دوبندیوں کا غیر مقلدوں کا کہ یہ بھی جو ہے وہ شرک ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے وہ یہ کہتے ہیں اور اس صفت کو بندے کے اندر ماننا یہ جو ہے وہ شرک ہے تو چونکہ یہ دونوں اطراز شرک کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا جاتے ہیں اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ شرک کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں اس بات پا سمجھ دیجئے کہ شرک کیا ہے آج آپ جو ہے وہ جوشیلی اور جذباتی تقریب سننے کی امید لے کر نہ بیٹھیں بلکہ اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ ایک درسگاہ میں بیٹھیں ہیں اور اس میں آپ کو کچھ سیکھنا ہے اور اس کی فضیلت میں ہے سرکار میں فرمایا کہ تداروس العلم ساسم من اللیل خیر من احیائینا کہ رات میں تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے تو میرے عزیزوں آج آپ علم دین حاصل کرنے کے لئے بیٹھیں شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے ذات میں شریک کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جس طرح سے اللہ ہے اسی طرح سے ماذ اللہ کوئی اور بھی اللہ ہے کوئی اور بھی خدا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ ماذ اللہ کیا ہوگا مشریک ہوگا اور شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یعنی کسی اور کو ماذ اللہ خدا سمجھنا علان سمجھنا معبود سمجھنا اور ایک ہے اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کے جو 99 اسمہ اسم آپ پڑھتے ہیں رحیم رحمان سمیم بصیر حیل علی قدیر قادر یہ ساری جو اللہ کی صفتیں ہیں اس میں بھی کسی کو شامل کرنا یہ بھی جو ہے وہ کس صورت میں شرک ہے اور کس صورت میں شرک نہیں ہے وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر آج میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزانِ گرامی اللہ کی صفت کے سرسلے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب اس کی ذاتی ہیں اللہ کے ساتھ کی صفت بولتے جائیے اس کی ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے آتا نہیں کیے دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گئے کوئی ایسا زمانہ ماضی میں نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی کوئی صفت نہیں تھی اور پھر بعد میں پیدا ہوئے نہیں اللہ کی جتنی صفت ہے وہ سب ہمیشہ سے جائے اور ہمیشہ رہے گئے اللہ کی صفت جو ہے وہ فنان نہیں ہو سکتی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کسی بھی اس صفت کے بارے میں ماز اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ یہ فنان ہو سکتی ہے تو یہ کفر ہے اللہ کی صفت فنان نہیں ہو سکتی اب میں آپ کو یہ وطاق ہوں کہ علم غیب کے عقیدے کے سلسلے میں جو ادراز کیا جاتا ہے کہ علم غیب بے شک اللہ کی صفت ہے وہ عالم الغیب والشہادہ قرآن عزیم میں متعدد مقامات پر اللہ کی صفت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چھپی اور ظاہری ساری باتوں کا جاننے والا ہے اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے یا یہ حاضر و ناظر ہونا تو بندیوں کا غیر مقلدوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے کسی مخلوق میں اس کو ثابت ماننا یہ شرک ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ بے شمار ایسی صفتیں ہیں جو اللہ کی ہیں لیکن وہ ساری صفت جو ہے وہ اللہ نے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں بے شمار صفت ہیں سمیم اللہ ہے قرآن عزیم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے انہو ہوا سمیم البصیر کہ بے شک وہ سمیم اور بصیر ہیں لیکن یہی صفت قرآن عزیم نے انسانوں کے لئے بھی بیان کی پرپردگار عالم نے ایک مقاب پر فرمایا کہ فجعل نہ ہو سمیم بصیرہ کہ ہم نے انسان کو سمیم اور بصیر بنایا سمیم یعنی سننے والا بصیر یعنی دیکھنے والا تو سمیم اور بصیر یہ دونوں صفت اللہ کی تھی لیکن یہ دونوں صفت قرآن نے بندوں کے اندر بھی بیان کی بندوں کو بھی یہ صفت دی دیں تو بتائیے شرک کیوں نہیں ہوا علوے غیب کی صفت اگر ہم بندے کے اندر مان لیں نبی کے اندر مان لیں تو شرک ہے یہ اتراز کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالی سمیم ہے اللہ تعالی بصیر ہے یہ صفت جو ہے وہ انسان کی بھی ہے آپ سننے والے ہیں یا نہیں آپ دیکھنے والے ہیں یا نہیں اس کے بعد رحیم کون ہے بتائیے اللہ ہے نہیں لیکن قرآن نے یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی بیان فرمائی ہے رعوز اللہ ہے یا نہیں یہ صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے لیکن یہی صفت قرآن میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیان کی گئی ہے پھر اس کے بعد رب کون ہے اللہ تعالی بصیر لیکن یہی لفظ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لئے اس سمائے کیا تو شر کیوں نہیں ہوا اسی طرح سے مولا یہ صفت بھی ادا کیا لیکن آپ بھی جو ہے وہ اپنے مولویوں کو اپنا مولا کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں مولانا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا مولا تو ہمارا مولا یہ سب ہمارے علمائیں کہ اللہ ہے یہ صفت بھی اللہ کی تھی لیکن بندوں کے لئے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے محی زندہ کرنے والا یہ صفت کس کی ہے اللہ کی لیکن یہی صفت آپ جو ہے وہ قرآن عظیم نے بندوں کی طرف اس کی نصفت کی ہے حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں بھی جو ہے وہ محی ہوں زندہ کرنے والا اب یہ ریفرینس میں آگے جو ہے وہ پورٹ کروں گا اس کے بعد ممیت مارنے والا کون ہے بتائیے اللہ ہے یا نہیں لیکن یہی صفت قرآن نے بندوں کے لئے بھی بیان کی ہے کہ بندے بھی ممیت ہیں بندے بھی محی ہیں تو میرے عزیزوں امیز دوستو اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم غیب جو اللہ کی صفت ہے نبی کے لئے اگر ہم تصدیم کرتے ہیں تو ہمیں مشرک قرار دیا جاتا ہے حاضر و ناظر ہونا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلیم کی تو آپ کہتے ہو کہ آپ مشرک ہو گئے لیکن اتنی ساری صفتیں آپ نے اللہ کی بندوں کے اندر تسلیم کی قرآن نے اسے بیان کیا تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا مجھے بتائیے کہ سمیم بصیر سننے والا دیکھنے والا ہر انسان ہے یا نہیں پھر اس کے بعد حائی زندہ آپ بھی زندہ ہیں یا نہیں مولا اللہ ہے انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین سورہ بکرا کی آخری آئیت کہ تُو ہمارا مولا ہے اور ہمیں جو ہے وہ فتح آقا فرما کافر قوم کیوں تو مولا کی صفت قرآن نے اللہ کے لئے بیان کیا کہ رب رب کون ہے اللہ لیکن یہی صفت بندوں کے لئے خود قرآن احزین میں بیان کیا حضرت یوسف علی علیہ السلام نے بادشاہ کے لئے رب کا لفظ استعمال کیا میں اگر یوں کہوں کہ یا رسول اللہ انت رب اے اللہ کے رسول آپ میرے رب ہیں تو بتائیے فوراً فتوہ لگایا جائے گا یعنی کہ یوسف رضا مازاللہ مشرک ہو گیا اس نے رسول اللہ کو اپنا رب قرار دیا لیکن حضرت یوسف نے بادشاہ کو کہا انہو ربی بے شک وہ میرا رب ہے احسانہ مسوائی اور اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا تو یہاں رب جو ہے وہ بندے کے لئے استعمال کیا گیا تو شرک کیوں ہی ہوا اسی کے ساتھ مولا میں نے بتایا کہ آپ ہر مولوی کو جو دیوبندی ہو وہ بھی اپنے مولویوں کو مولانا کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یا نہیں تو مولانا یعنی ہمارا مولا تو کوئی یہاں شرک کا فتوہ کیوں نہیں لگاتا کہ مولا تو اللہ تھا آپ نے ایک مولوی کو مولانا بنا دیا مولا بنا دیا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں یہ تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں جو ہم بندوں کے اندر تسلیم کر رہے ہیں لیکن کبھی ہم شرک کا فتوہ نہیں لگاتے ہیں کیوں نہیں لگاتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہاں شرک کیوں نہیں ہوا تو وہ کیا جواب دیں گے جانتے ہیں یہی وہ جواب ہے یہی وہ قانون ہے یہی وہ اصول ہے جس سے شرک جو ہے وہ ٹوڑ جاتا ہے اللہ کی جو صفت ہے وہ سب کے سب ذاتی ہے لیکن اگر ہم سمی ہیں ہم بصیر ہیں تو ہماری یہ صفت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے تو اللہ کی صفت کیا ہوئی ذاتی بولیے اور ہماری صفت کیا ہوئی پہلا فرق یہ ہے اس دن پھر جو ہے وہ یہ صفت ہماری ختم ہو جائے گی تو اللہ بھی سمی ہیں اور ہم بھی سمی ہیں تو شرک سیری ہوا کہ اللہ کی صفت کو ہم نے ہمیشہ سے مانا اور ہمیشہ رہے گی لیکن انسان کوئی بھی ہو انبیاء کرام ہو حضور علیہ السلام ہو جتنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرح ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی حضور کی صفت اللہ کی طرح ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ رہے گی ایسا بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے حضور کی صفت فانام ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی صفت بیر مخلوق ہے خلق کی ہوئی نہیں ہے اور اللہ کے سوا ہر مخلوق ہر ذات حضور علیہ السلام کی ساتھ بھی جو ہے وہ مخلوق ہیں اور آپ کی بھی صفت مخلوق ہیں وہ فنا ہو سکتی ہے تو جب اس فرق کے ساتھ آپ کی کوئی صفت جو ہے وہ بندے کے اندر تسلیم کریں گے تو پھر شرچ نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی ہے میں نے آپ کو وہ مثالیں دی ہیں جس کے سب قائن ہیں کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے آپ کسی بھی دیو بندی مولوی سے پوچھئے کہ راب حی سمین بصیر علی قدیر مولا محیر ممیر یہ ساری اللہ کی صفت بندے کے لیے قرآن میں بیان کی گئی ہے یا نہیں تو کہے گا ہاں بیان کی گئی ہے تو شرم کیوں نہیں ہوا علم غیت کی بھی صفت بیان کی گئی ہے حاضر و ناظر کی بھی صفت بیان کی گئی ہے اور شرم اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ کی ساری صفت ہمارا حیدہ یہ کہ وہ ذاتی ہے اور رسول اللہ کی جو ہے اللہ کی عطا سے عطائی ہے جب ذاتی اور عطائی کا فرق کر دیا گیا تو اب شرم نہیں ہوگا مخلوق اور غیر مخلوق فکہاں اور علماء اسے جو ہے وہ عزلی اور عبدی کے لفظ سے بھی تعوید کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی کبھی فنا نہیں ہو سکتی اور رسول اللہ کی ساری صفت اللہ کی طرح نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی اب فنا ہو سکتی ہے حضور کی صفت فنا ہو سکتی ہے ہمارا قیدہ یہ گئی اب اس قائدے کو سننے کے بعد اس قائدے کو جان لینے کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن عظیم نے علم غیر کے سلسلے میں کیا فرمائے گیا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے انہوں نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَا وَالْأَبْرَسَا وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِعِذْنِ اللَّهِ جتنی باتوں کا دعویٰ کیا ہے سب سے مسئلہ شرط واضح ہوتا چلا ہے فرمایا وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَا وَالْأَبْرَسَا کہ میں اندھے کو بینہ کر دیتا ہوں وَأُبْرِيُ واحد متقلمت سے کہے کہ میں بری کر دیتا ہوں میں اچھا کر دیتا ہوں اس کو وَأُبْرِيُ الْأَقْمَحَا جو اندھا ہو اس کو میں بینہ کر دیتا ہوں اور جو برس والا ہو جو زام والا ہو حضرت عیسیٰ فرماتے کہ میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد فرماتے وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِعِذْنِ اللَّهِ اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں لیکن اس کے بعد فرماتے بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ خُقْمِ سے یعنی یہ طاقت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے تو بتائیے کہ شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے یا نہیں لیکن یہاں حضرت عیسیٰ دعویٰ فرمارے اور وہ بھی کس بیماری کا اگر ایک شخص مادرزاد اندھا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وآلی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ اس اندھے کو بھی اگر اس کی آنکھ پر اپنی اونیاں فیر دیتے تو وہ بینہ ہو جاتا تھا جو زامی ہو اس کے جسم کے اوپر ہاں فیر دیتے تھے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا اسی وقت اب مردہ آپ زندہ کر دیا کرتے ہیں وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ لیکن فرماتے ہیں بِعِذْنِ اللَّهِ یہ جو سارے کام میں کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے یہ طاقت مجھے عطا فرمائی ہے اس کے بعد کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں وَأُنَبِّو وَأُنَبِّوكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّفِرُونَ فِي بُعِوْتِكُمْ اور میں تمہیں متنبع کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر دی ہو یہاں حضرت عیسیٰ نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے قرآن حضرت عیسیٰ کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ اندھے کو بھینا کر دیتے تھے جوزامی کو اچھا کر دیتے تھے مردے کو زندہ کر دیتے تھے اور جو کچھ لوگ کھا کے آتے تھے اس کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی غیب ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بھی بتا دیا کر دیتے تھے اور اس کے بعد لوگ جو اپنے گوڈاؤن میں اپنے گھروں میں جھنا کر دے رکھتے تھے حضرت عیسیٰ فرماتے کہ میں وہ بھی تمہیں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دوں گا تو یہ حضرت عیسیٰ کی غیب دانی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اب بتائیں یہ آشیر کیوں نہیں ہوا مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ ربینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر دے تھے اس کی پوری تفسیر حضرت عیسیٰ اپنے احواریوں کو بتا دیا کرتے تھے بچوں کا حال یہ تھا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بچے حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تو حضرت عیسیٰ ان کو بتاتے تھے کہ تمہاری محمی نے گھر میں فلا جگے فلا چیز چھپا کے رکھیے پھر بچے گھر کے جاتے اور ممی سے کہتے کہ ممی وہ جو فلا جگے فلا چیز چھپا کے تمہیں رکھیے وہ ہمیں دو ماں باپ حیران ہو جاتے کہ بچوں کو کیسے معلوم جب پوچھا جاتا تو بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں بتایا تو وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ کہتے تھے عیسیٰ کے پاس مت جاؤ وہ جادو گھر ہیں ان کی قوم ان کے اوپر تو ایمان نہیں لائی لیکن ان کے علم غیب کے اوپر ایمان لارہی تھی یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے علم غیب کو جادو اور سہر سے جو ہے وہ تابیر کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو اور سہر کی گنیات پر بتا رہے ہیں لیکن میرے عزیزوں میرے دوستو یہ صفت جو ہے وہ قرآن نے بیان کی اب مفسرین نے جو ہے وہ بیان کی اب بتائیے کہ یہاں شرک کیوں نہیں ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام وہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں آپ سے میری مراد وہ خالفین جو علم غیب کا انکار کرتے ہیں میں بلکل دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا فیصہ چاہوں گا آپ فیصہ کیجئے کہ اگر آپ اس عقیدے کے ساتھ امریکہ چلے جائے برطانیہ چلے جائے عیسائیوں کے معاشرے میں چلے جائے اور اسلام کی تعاوت پیش کریں تو کیا وہ یہ اتراز نہیں کریں گے کہ اے دیوگندیوں اے گیر مقلدوں تم ہمیں ایک ایسے نبی کی تعاوت پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہو جس کا حال تم خود بیان کر رہے ہو کہ انہیں دیوار کے پیچھے کبھیل بنی ہے انہیں دیوار کے پیچھے کبھیل بنی ہے پھر قرآن عظیم کی وہ یہی آیتیں تمہارے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھو یہ کتاب ہماری نہیں تمہاری ہے قرآن اس میں حلصت عیسیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَعُبْرِوْلَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَا وَعُفْلْمَوْتَا بِعِذْرِ اللَّهِ اور اس کے بعد حلصت عیسیٰ یہ بھی دعویٰ فرماتے ہیں وَعُنَقْبِيُوْكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَا وَمَا تَدَّخِرُونَا فِي بُعُوتِكُمْ کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو تو کیا ان کا یہ اطراز نہیں ہوگا کہ ہم ایک ایسے نبی پر ایمان کیوں لائیں جس کی نگاہوں کی بے بسی اور بے قسی کا حال یہ ہو کہ وہ دیوان کے پرے بھی دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شان کا اس ارلال اسی آیت سے کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا حال یہ تھا جو ان سے کچھ بھی چھپانا تھا پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی ایسی قوت عطا فرمائی تھی ایسا باور عطا فرمایا تھا کہ لوگ جو اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے اس کی بھی تفصیل بتا دیا کرتے تھے تو بتاؤ کیا یہ سقیدے کے ساتھ تم عیسائیوں کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہو نہیں وہ تو ڈنڈے مار کے تمہیں بھگا دیں گے کہ ہم ایسے بیبس نبی پر کیوں ایمان لائے اس وقت وہ عقیدہ بیان کرنا ہوگا جو بخاری میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسائیوں کسی نے تمہیں غلط بتا دیا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے گمش علم حضور علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی تمہارے نبی تو جو کچھ پیٹ میں لوگ کھا کے آ دیا وہ بتایا کرتے تھے اور جو کچھ لوگ جمع کرتے تھے تو یہ دونوں مادی چیزیں ہیں کیا ہیں مادی چیزیں ہیں لیکن ہمارے نبی کا حال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دل میں جو خطرات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے میں آپ کو جو ہے وہ بخاری کی روایت سنائوں بخاری کتاب اللہ کتاب السلام کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو صفحے سیدھی کرنے کا حکم بڑی شدت کے ساتھ دیا کرتے تھے سرکار کا حال یہ تھا کہ جب اقامت ہو جاتی اس کے بعد بھی جو ہے وہ تاقید کر دیں کہ صفحے اپنی سیدھی کرو سوو صفوفکم اِنَّ تَسْلِيَةَ السَّفُوَ مِنْ اِقَامَةِ السَّلَا کہ تم اپنی صفحے جو ہے وہ درست کرو اس یہ کہ صفحوں کی دماز کی تقمیل کا دار و مگار صفحوں کی درستگی پر ہے اور پھر ایک موقع پر فرمایا فَوَاللَّهِ مَا يَدْفَعَ عَلَيَّا خُشُوْكُمْ وَلَا رُقُوْكُمْ اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زَهْرِي سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھ پر چھکا ہوا نہیں ہے نہ تمہارا رکو اور اس کے بات فرماتے ہیں اِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ زَهْرِي اور بے شک میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں اب عیسیٰ اب جو ہے وہ جو میں عیسائیوں سے کہنا ہوگا کہ عیسائیوں اگر حضرت عیسیٰ بتاتے تھے تو وہ آن آج دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ پیٹ میں کیا ہے اور گوڑاؤن میں جو چیز ہوتی تھی وہ مانتی شائع ہوتی تھی اسے حضرت عیسیٰ کی نگاہیں دیکھ لیتی تھی میرے آقا کی نگاہوں کی طاقت کا قوت کا یہ آنم ہے کہ خوشو جو دل کا ایک خطرہ ہے دل کا ایک خیال ہے دل پہ تاریخ ہونے والی ایک قیفیت ہے سرکار کی نگاہیں وہ بھی دیکھ لیا کر دیتی تو یہ بخاری کتاب السلام کی روایت ہے سرکار قسم کھا کے فرماتے فَوَاللَّهِ مَا يَقْفَعَ عَلَيَّا خدا کے کیوں فرما رہے ہیں بے شمار باتیں ہیں بے شمار حقائق ہیں آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے نہیں بیان فرمائے تب بھی ہم انکیوں پر ایمان لارے ہیں لیکن یہاں قسم کھا کے کیوں فرما رہے ہیں اس پر ذرا کبھی گوھر کیجئے سرکار نے دو چیزوں کی بات کی کہ تمہارا خشو دل کی قیفیت ہے نماز میں توجہ اللہ کی طرف کس قدر ہے اس قیفیت کو کیا کہتے ہیں خشو سرکار فرما رہے ہیں خدا کی قسم وہ مجھ پر مقفی نہیں لیں اور پھر رکو رکو تو خیر ایک ظاہری حیثیت کا نام کر لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر وہ بھی مقفی نہیں ہے چھپا نہیں ہے تم مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرو میں وہ ہوں کہ جس طرح سے آگے دیکھتا ہوں اسی طرح سے اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں انی لعراتم بیورائِ ظہری بے شک میں تمہیں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے دیکھنا تو انسان کی صفت ہے اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام کی بھی آنکھیں آگے تھی دیکھا کرتے تھے لیکن یہ پیچھے دیکھنا یہ کس طاقت اور قوت کی بات ہے سرکار علیہ السلام یہ پیچھے کس طرح سے دیکھا کرتے تھے اس کے بعد میرے عزیزوں علم غیب کی بات حضور علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے جو ہے وہ کچھ ایسے سوالات کیے جو حضور علیہ السلام کو ناگوار گزریں تو حضور علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا اور اس کے دعات پھر جو ہے آپ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کتاب العلم کی روایت ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں امام بخاری جو ہے وہ یہ روایت لائے ہیں فرماتے ہیں سوئلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشیاء کرے رہا ہے کہ کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں تھی فلمہ اکثرا اور یہ ایک بات جو ہے وہ یہ تسرت ہوئی اس بات میں علیہ غد بات لیکن حضور علیہ السلام اس کے پر جو ہے وہ ناراض ہوئی ثم قال للناس اس کے بعد حضور علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا سلونی ما شہتم سلونی ما شہتم سلونی ما شہتم تم جو چاہو اسے پوچھو تم جو چاہو اسے پوچھو تم جو چاہو اسے پوچھو تسرت کے ساتھ آپ کے فرمانے لگا اب حضور علیہ السلام کی مراد کیا تھی اس وقت یہ نہیں کہ کیا حلال ہو کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے شریعت کا مسئلہ کیا ہے وہ نہیں آپ نے مطلق اعلان کیا کہ تم جو چاہو اسے پوچھو میں بتاؤ بتاؤ یہ بات کون کہہ سکتا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوگا بولیے جو چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہوگا غیب دا ہوگا وہیں پوچھے وہی یہ اعلان کرے گا کہ تم مجھ سے جو چاہو پوچھو تو پھر اس کے بعد ہوا کیا ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے بتائیے کس کا باپ کون ہے اس کا تعلق جو ہے وہ غیب سے ہے یا نہیں ہے یہ بات تو صرف اس کی ماں جانتی ہے ماں جانتی ہے لیکن ایک صحابی رسول تھے جن کے نصب میں لوگ تانہ دیا کریا تھا اور ان کے باپ کا نام غضافہ تھا لیکن لوگ کہتے تھے کہ تیرا باپ غضافہ نہیں ہے تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ موقع سے فائدہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار جو ہے وہ بڑی کسرت کے ساتھ فرمارے سلونی معاشے تم سلونی معاشے تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو تو انہوں نے فوراً سوال کیا قال رجل من ابی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اسے یہ کیا سوال کر رہے یہ تو غیب کی بات ہو گئی میں غیب دا نہیں ہوں غیب دا تو اللہ ہے تم اسے یہ مت پوچھو میں اللہ کا نبی ہوں دین اور اسلام سکھانے آیا ہوں تم مجھے پوچھو جائز کیا ہے حرام کیا ہے ناجائز کیا ہے میں یہ بتاؤں گا نہیں حضور علیہ السلام نے جیسے انہوں نے کہا من ابی کون ہے میرا باپ یا رسول اللہ قالا ابو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک شخص اور تھا اس کا بھی سیم پرابلم تھا اور اس کے بھی نصب میں لوگ تان کیا کرتے تھے فقاما آخر فقالا من ابی یا رسول اللہ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے فقالا ابو کا سالم مولا شہبہ کہ تیرا باپ جو ہے وہ سالم ہے پھر کیا ہوا فلما رہا عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے جلال اور غزب اور غصے کی جب یہ قیفیت دیکھی تو پھر کیا ہوا حضرت عمر نے کہا اِنَّا نَطُوبُ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے تابع اور اسحفار کر دیں پھر حضور کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا یہ بخاری کی روایت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو چھپی ہوئی بات کا علم نہیں ہے تو اس وقت حضور علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ اے حضافہ کے بیٹے اے سالم کے بیٹے تم مجھ سے یہ غیب کی خبر کیوں پوچھ رہے ہو یہ تو اللہ جانتا ہے میرا حال تو یہ ہے کہ میں دیوار کے پیچھے کیوں بھی کوئی خبر نہیں رکھتا بتائیے حضور علیہ السلام کوئی کہنا چاہیے تھا یا نہیں لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا اس کے بعد کون کہاں مرے گا کب مرے گا کس حال میں مرے گا اس کو بھی غیب کے زمرے میں کہایا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتا لیکن میں آپ کو جو ہے وہ بخاری کے روایت سناتا ہوں حضور علیہ السلام حضرت عمر عثمان کے ساتھ کوہِ اہد پر چڑھتے ہیں کہاں کوہِ اہد اہد ایک پہاڑ ہے اہد بھی آپ اہد ہی کہتے ہیں لیکن صحیح اس کا تلقص اہد ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ حدیث پاک میں ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت پتھر اور پہاڑ بھی کیا کرتے ہیں وہ شخص پتھر سے بھی پتھر ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت نہ پت میرے عزیزوں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کتاب و فضائلِ اصحابِ النبی امام بخاری اس باق میں اس حدیث کو لائے ہے اور بخاری میں یہ حدیث چار مرتبہ آئی ہے کتنی مرتبہ چار مرتبہ حضرتِ امام بخاری احریث نائے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعیدان احد سعیدان احد احد پر جو ہے وہ چڑے اور آپ کے ساتھ کون تھے وہ ابو بکر وہ عمر وہ افمان یہ تینوں جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھے پھر کیا ہوا فَرَجَفَ بِهِمِ جب آپ یہ ساری شخصیتیں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا گئیں تو وہ کانپنے لگا کیا کرنے لگا درزہ براندام ہو گیا جھنبیش میں آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ اُثْبُفْ اُخُدْ اُخُدْ اور ایک دوسری روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے یوں اپنا پیر مارا اور فرمایا اُسْکُنْ پھینجا اے اُخُدْ اور اس کے بعد کیا فرمایا فَإِنَّمَا عَلِيْكَ نَبِيُنْ وَسِدِّيْقُنْ وَشَهِدَانْ تیرے اوپر نہیں ہیں مگر ایک اللہ کا نبی اور ایک جو ہے صدیب اور دو شہید چار لوگ تھے چار شخصیتیں نگاہِ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے یہ بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں آج ہر عقیدے کا مطالبہ بخاری اور مسلم سے کیا جا رہا ہے جو لوگ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس عقیدے کا ثبوت بخاری میں ہو مسلم میں ہو تو لے آو اسی لیے میں صرف بخاری سے جو ہے وہ ریفرینسز جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں اب یہاں پر آپ پوچھئے کہ جس نبی کی بیبسی کا حال اگر یہ ہو کہ بیوار کے پیچھے کی بھی ان کو خبر نہیں ہے تو وہ پھر یہاں کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اے اوہ ٹھین جاؤ تیرے اوپر نہیں ہیں بگر ایک اللہ کا نبی ایک صدیق اور دو شہید تو یہ دو شہید کون تھے شہادت تو مسطدل میں ہونے والی ہے لیکن حضور علیہ السلام کی نگاہوں نے شہادت کے واقعے کو پہلے ہی دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہوا بھی یہی حضرت عمر بھی نماز کی حالت میں فجر میں شہید کیے گئے اور اس کے بعد حضرت عثمان بھی بڑی بے دردی کے ساتھ جو شہید کیے گئے جب دونوں کی شہادت ہو گئی تو صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا وہ لفظ اور لفظ صحیح ثابت ہوا کیا ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد ان واقعات کو دیکھنے کے بعد صحابہ اکرام کا عقیدہ یہی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے بیچے کا بھی نہیں تو بیرحال میرے عزیزوں میرے دوستوں روایتیں اور بھی ہیں لیکن یہ روایتیں چند میں نے اسی بیان کر دی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صحیح حدیثوں کی بنیاد پر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام غیردان ہوگا امید ہے کہ جو سوال کیا گیا غیردانی کے سنسلے میں اس میں آپ کو اتمنان ہو گیا ہوگا اور علم غیب اس ٹاپک پر ایک جو ہے وہ جو مینا تائی ہال میں پروگرام ہوا وہ سیڈی بھی موجود ہے تفصیلی دلائے لگا آپ کو دیکھنے ہو سننے ہو تو اس سیڈی کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں امید ہے کہ آپ کو اتمنان ہو گیا ہوگیا موسیقی